موسیقی وزیراعظم کے ساتھ ہیں شہباز شریف پلوچستان میں خصوصی ریلیف پیکج پر عمل درامت کا جائزہ اور ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے شہباز شریف وزیراعظم پلوچستان سے ون ٹو این ملاقات کے علاوہ عراقین پارلیمنٹ سے بھی ملیں گے موسیقی سابق حکومت کے خلاف غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری اعلامیہ کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی نے واشنگٹر میں پاکستانی سفارت خانے سے محصول ٹیلی گرام پر توادلہ خیال کیا مواصلات کے مواد کے جانچ کے بعد این ایس سی کی گزشتہ میٹنگ کے پیسنوں کی توسیق کی گئی سیکیورٹی داروں نے مراسلے کی تحقیقات بھی کی کمیٹی کو پریمیر سیکیورٹی ایجنسیو نے مطلع کیا کہ کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا سابق پاکستانی سفیر اسد مجید نے مراسلے پر بریفنگ دی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں وفاقی وزراء چیئرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی آرمی چیف سمیت سب سے چیز میں شرکت کی امریکہ کا پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کا خیر مقدم محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جلینہ پورٹر نے امریکہ مسلسل کہہ رہا ہے امران خان کے الجماعت میں کوئی صداقت نہیں پاکستان کے ساتھ درینہ تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مضبوط خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے یہ جو سازش کا جو ڈراما رجانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو یہ کہا گیا کہ جی ایک سازش کے طرح اور سازش ہوئی اور سازش میں پھر یہاں سے لوگ ملوث ہوئے اور پھر یہاں سے پارلیمنٹ پوری ملوث ہوئی پھر اس کے بعد پوری متحدہ پوری ملوث ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا تو معاملہ تو اصل جو ہے وہ پوائنٹ یہ تھا ایسی کوئی بات نہیں حق میں کسی کا نام موجود نہیں عمران خان کہیں کہ میرا نام تھا تو یہ بڑا جھوٹ ہے پہلی اور آج کی میٹنگ میں کوئی نئی بات نہیں پائی گئی وزر داخلہ رانہ سناولہ کی نیوز کانفرنس کہا بھارت میں الیکشن ہوا اور یہاں پر کوئی کہے مدی جی جائے تو مداخلت کہتے رہیں ایسیل میں موجود نام ایک سو بیس روز بعد خود با خود نکل جائے گا ایسیل میں چار ہزار آٹھ سو تری سٹھ لوگ ہیں تین ہزار لوگوں کا فائدہ ہوگا کسی کا نام ایسیل میں کوئی حکومت ڈالے گی تو اس کے خلاف ثبوت لائے گی قومی سلامتی کمیٹی نے گزشتہ میٹنگ کے منٹس کی توصیق کر دی ثابت ہو گیا مراسلہ درست تھا اور سیاسی مداخلت ہوئی پی ٹی آئی رہنما شاہ محمد قریشی کی نیوز کانفرنس کہا اعلامیاں کہتا ہے پاکستان کے نرونی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کی گئی قومی سلامتی کمیٹی کے علامیاں میں کوئی نئی بات نہیں تھی سپیم کورٹ جڈیشن کمیشن بنا کر اس کی تحقیقات کرے فواد چوہدری نے کہا کابینہ نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ای سی ال ہی ختم کر دی گورنر سندھ سپیکر قومی اسمبلی سمیت کابینہ کے دو تہائی عراقین خود ایگزٹ لسٹ پر ہیں زیادہ تر کابینہ کے عراقین قبضہ منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم میں زمانتوں پر ہیں مزیر خزانہ مفتا اسمائیل مجرد کے استحکام کے لیے متحرک واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو ڈریکٹرز ملاقات مزیر مملکت ڈاکٹر آئیشا غاؤس پاشا سیکیرٹری خزانہ اور گورنر سٹریٹ بینک کی بھی شرکت ملاقات میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان امور کا جائزہ لیا گیا وزیر خزانہ سے یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل کے وفت کی بھی ملاقات پاکستانی سفارت خانے میں کریڈٹ ریٹنگ کے بین القوامی اداروں موڈیز اور سٹینڈر اینڈ پور کے وفود سے بھی ملاقاتیں وزیر خزانہ مفتا اسمائیل کو میڈیا نمائندگان کو بھی بریف کیا کہا حکومت معاشی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے پرعظم ہے پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول کی فراہمی کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے سیس کارٹ کے لیے جس طرح سے تشیر کی گئی جتنی اس کی تو بریک اپ وہ آداد و شمار نہیں بتاتے جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی اب یہ ایم ٹی آئی والا جو ایک قانون پاس کیا گیا ہے اور جند ہی اپنا ریویو کر کے اس کو کیبنٹ میں وزیراعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا صحت کارٹ کو ختم نہیں کیا جا رہا مریضوں کے علاج کا سلسلہ جاری رہے گا ایم ٹی آئی کے قانون پر نظر سانی کی جائے گی وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی پولی کلینک میں میڈیا سے گفتگو کہا صحت کارٹ کی جتنی تشویر کی گئی اتنا بریک اپ سامنے نہیں آیا حقیقی صحت حال کا جائزہ لینے کے لیے اچانک دوروں کا سلسلہ جاری ہے پولی کلینک میں کچھ بے زابطگیاں نظر آئی مریضوں کے مسائر حل کریں گے وزیر صحت نے مختلف وارڈز کا دورہ بھی کیا کراچی سے لاپتہ لڑکی ابھی تک نہ مل سکی دلہ کرنگی پولیس کی نا اہلی سامنے آگئی الفلہ تھانے کے ایسے چو مردل شکیل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا موتل ایسے چو پیش رفت ریپورٹ میں کچھ بتانے سے کاثر رہے پولیس نے اہل محلہ کے بیان پر ریپورٹ بنائی پولیس نے اعتراف کیا کہ دعا زہرہ کے نام سے منصوب ویڈیو ان کی غلطی تھی پولیس ریپورٹ کے مطابق مغفیہ دعا زہرہ چبلٹ ساتھ لے کر گئی ہے لندن میں مسلم اگنون کے قائد نواز شریف کی دعوت افتار چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو شہری رحمان نبید کمر اور کمر زمان کائرہ کے شرکت نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ملکی سیاسی امور پر تفصیلی بات چیت سندکابینہ میں توسی شرجیل انام میمن نے بطار وزیر حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں کائن مقام گورنر آگاس راجدرانی نے شرجیل میمن سے حلف لیا وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ صوبائی وزراء مشیران معامل خصوصی اور صوبائی سیکیٹریز بھی شریک وزیر علیہ السین نے شرجیل انام میمن کو صوبائی وزیر کا حلف لینے پر مبارک بات دی کاف لیگ قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر کی قرصی کے لیے متحرک مسلم لیگ قاف نے ایمن نے حسین الہی کو آپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کر دیا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو تحریری طور پر درخواست دے دی درخواست پر مسلم لیگ قاف کے مانس الہی فاروق اقبال اور حسین الہی کے دستخط ہیں فلاحی تنظیم کے بانی ڈاکٹر امجد ساکیب امن کے نوبیل انام کے لیے نامزد ڈاکٹر امجد ساکیب کو مالٹا کے مدر خارجانے نامزد کیا ڈاکٹر امجد ساکیب پہلے بھی کئی بین القومی ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں قتل کیس میں گرہتار ہریپور غازی کے امپی اے فیصل زمان پولیس حراست سے فرار امپی اے ہوسٹل کو سب جیل قرار دیا گیا تھا جیل کے چار ملازمین کی موجودگی میں فرار پولیس اور جیل انتظامیہ چکرا کر رہ گئی دونوں محکموں نے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال دی جیل انتظامیہ نے غفلت برتنے پر اپنے حلکاروں کے خلاف مقدم اندرش کر دیا اور کتاب ایک بہترین دوست پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کتابوں کا عالم دن منہ جا رہا ہے کتاب کا دن کو منانے کا مقصد بین القومی سطح پر لوگوں میں کتاب بینی کا فروغ اشاطے کتب اور اس کے حقوق سے متعلق شہور پروجا کر کرنا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ایکسپریس نیوز میں ہوں حمزہ شفیق ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات ایک ریک کے بعد آغاز میں بات کریں نومنتقی وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز آج حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں تیاریاں جاری ہیں جیرمن سینٹ سادق سنجرانی نومنتقی وزیراعلا حمزہ شہباز سے حلف لیں گے اہوان صدر کو ہائی کورٹ کا حکم موصول ہونے پر وزیراعظم ہاؤس رائے مانگے گی وزیراعظم ہاؤس نے چیرمن سینٹ کو وزیراعلا کا حلف لینے کا مشورہ دیا حلف ورداری کی تقریب سپہر چار بجے ہوگی اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں مرسط موجود ہیں بیورو چیف لاہور محمد علیہ سے جی محمد علیہ صاحب اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیرمن سینٹ حمزہ شہباز سے حلف لیں گے جی ابھی جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ چیرمن سینٹ ہی حمزہ شہباز کا حلف لیں گے اور اس لئے میں گورنر ہاؤس میں جو ہے اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں کہ ان کے سٹاف سے جو آپسران نے وہ کہا جا رہا ہے کہ آج حلف کا انکان ہے تو اس لئے وہ دربار ہاؤل میں اور جو سٹاف ہیں اس کو سب کو الیٹ کر دیا گیا تو یہ اس کا ہے کہ یہ درائی نے بتایا کہ پریسڈنٹ ہاؤس کو لور ہائی کورٹ کا حکم آیا تو انہوں نے بائی فیکس اس کو بھیجا ہیں ان کو پرائم نیسٹر ہاؤس کو کہ آپ کی ایڈوائز کے مطابق یہ کہا گیا کہ آج حلف برداری کی تقریب کی جائے کیونکہ کل یہ لور ہائی کورٹ میں گئے سے لور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ حلف برداری کی تقریب منقب چیز ہے کیونکہ تین طریقوں تھے انتخابات لیکن جو انتخابات تھے وہ ڈلے ہو گئے اس کے بعد جو سلسلہ چلا کہ سولہ طریقہ دوبارہ انتخابات ہوئے ایوان پنجاب اسمبلی کے لئے تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا جس طرح بھی چلا تو اس کے بعد حلف برداری کی تقریب سلسل ڈلے آ رہی تھی تو آج کتنے دن گزر گئے تو پھر اس کے بعد لورہ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا جہاں لورہ ہائی کورٹ نے کہا کہ پرائم میسٹر اس کے بارے میں فیصلہ کری کہ کون حلف برداری کی تھی تو پھر آج جو ایڈوائز گئی ہے تو اس سے پر پرائم میسٹر آہوس سے کہا گیا کہ آج حلف برداری کی تقریب ہوگی اور آرٹیکل ون فورٹی کے تھی سینٹ کے چیئرمن ہیں وہ اس کا حلف لیں گے تو اس لئے میں اب حلف برداری کی تھی دوسری جانب یہ کہ گورنر پنجاب جو ہیں عمر چیمہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ابھی تک گورنر ہاؤس بھی نہیں آئے تاکہ ان کی طبیعت ان کو پتا چلا کہ فورٹ پائزننگ ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہوا کہ وہ آج نہیں آسکیں گے اس لئے سینٹ کے چیئرمن ان کی جگہ حلف اور ٹیکنگ جو سرمی ہے وہ کریں گے تو اس طرح سارا جو صورتحال ہے جو بہران پیدا ہوا ہوا تھا کہ حلف برداری کی تقریب نہیں ہوگی تو آج یہ امکان ہے کہ چار بجے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور حلف برداری کی تقریب ہوگی اس کے لئے تیاریوں کی جائے گی تاکہ پنجاب گورنمنٹ صحیح سمود طریقے سے کام کر سکے گی بہت شکریہ محمود علیہ صاحب نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا ادھر گورنر پنجاب عمر صرف راہ سویمہ کی تبیعت ناساز ہو گئی ہے زرائے کے مطابق سرویسز اسپتال میں گورنر پنجاب کا طبی معاینہ جاری ہے مختلف ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں گورنر عمر صرف راہ سویمہ کی طبیعت سہری کے وقت خراب ہوئی تھی عمر صرف راہ سویمہ کو فوڈ پائزننگ کے باعث سرویسز اسپتال لایا گیا گورنر عمر صرف راہ سویمہ کی طبیعت سہری کے وقت خراب ہوئی تھی زرائے کے مطابق انہیں سرویسز اسپتال لایا گیا عمر صرف راسیمہ کو فوڈ پائزننگ کے باعث سرویسز اسپتال لائے گیا گورنر پنجاب عمر صرف راسیمہ کی طبیعت ناساز سرویسز اسپتال لاہور میں داخل کر دیا گیا